مزلوم ماں اور اب ایک بار پھر اسی دکھیاری ماں کا چھوٹا بیٹا بھی ہوا جنسی درندے کی حوص کا شکا صفاق درندے نے معصوم آصف کا گلہ کاٹنے کے لیے کیا تیز درانتی کا استعمال اور پھینک دیا اس کی لاش کو کھیتوں میں اصل حقائق کیا ہیں جاننے کے بعد آپ کے رانگٹے کھڑے ہو جائیں اسلام علیکم میں ہوں تہمینہ شیخ پکار کی ٹیم آئی ہے کسور کے نواہی گاؤں ڈھولن میں جہاں پر ایک معصوم بچے کو ایک درندے نے اپنی حوص کا نشانہ بنایا وہ بچہ جب زیادتی کے لیے آمادہ نہ ہوا تو درندگی کے ساتھ درانتی کے وار کرنے کے بعد اس کو کٹل کر دیا گیا بلکل یہی وہ کھیت ہیں جہاں پر معصوم بچہ محمد آصف جس کی عمر دس سال ہے اس کی لاش ملی زبا ہوئی ہے کیا کہانی ہے یہ سب آپ کو دکھا آصف کے گھر ہم آ چکے ہیں آصف کی والدہ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کی میرا آسف نہیں لبتا کیا ہوا تھا کب پتا چلا تھا میرا آسف بار گاہاں ہی گاہاں سے گاس لین گاہاں ہی یو تو میرا بیٹا نہیں لبا سنو آسی شام تھا آدھے بچے لبن لاغ پین میرا بچہ نہیں لبا آٹھ بھئی میرا بچے دی سنو لاش ٹکریہ موسیقی 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 اچھا اتنا خوف ہے لوگوں میں آپ کیا نام ہے؟ میرا سمیرا آپ کیا لگتے ہیں اصف کی؟ امید فوپو اندی فوپو لگتے ہیں اچھا کیا کہتے ہیں گاؤں والے؟ گاؤں والے ایک دنشاء بچے انبتل ہوگا بچے ہم اسکول پہجنا ہے بچے کلے کیوں میں جان فلمی داس برکل صحیح ہے بچے در اکر دار جان فلم پڑھا گیا بچے دورتہ ناشر نے جان دے گئے کیوں؟ جب آسف کی لائش کو دیکھا تھا تو وہ کس حالت میں تھی میرے بچے دی آلت بہت خراب سی میں تو برداشت نیندی تھی بھی میں آدھے آسف کے ساتھ نال پڑھ جاؤں میرے بچے دی میرے کو آلتا ویکنی سے گئی اتنی ظالم نے میرے بچے دی آلت خراب کتی تھی آپ کا ایک اور بیٹا سال پہلے بھی زیادتی دی آلت بنا اور پھر اس کو قتل کر دیا وہ کیا ہوا تھا؟ ایسا میرے پتہ دی کاتل نے اسی شخص نے کیا تھا؟ اسی شخص نے کیا تھا پھر سے آپ سوچیں کہ کے انفرین تھی نیشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی شخص نے کیا تھا ہی نشانہ کی وہ تھی نشانہ کیوں بنا رہے ہیں؟ اسی شخص نے نے کتل کتا کہ وہ نے کتل کتا کہ وہ نے سوچوں ۔ پین پتہ پر کو تو دی کتل کتا کہ وہ سوچوں کو دی کتہ چند ہی بعد اور اب یہ دوسرا واقعہ دوسرے بیٹے کے ساتھ ہو گیا ہاں جی ہاں جی جو ساڑا بچے دا پہلا واقعہ پڑھنیدہ مجرم قتل ہوندہ میرے بچے نہیں جو قتل نسی ہو ساتھ دا ایک ماں کی یہ دوہائی ہے کہ اس کے بیٹے کو پہلے بھی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا کٹل کر دیا گیا اور کچھ سالوں کے بعد دوسرے بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور درانتی کے ساتھ کٹل کر دیا گیا ظاہر ہے ماں کی دوہائی ہے کہ پہلے ایک جگر کا ٹکڑا اور پھر دوسرے کی باری آگئی کیا مطالب ہے آپ کا ماں چاہتے ہیں کوئی مطالب ہے نہیں ہے کوئی ساڑی گلب آتے نہیں سیگی آپ کیا چاہتے ہیں میں چاہتے ہیں میرے پتن نے کتل کی تاہاں میں تھے شریعہام ایس مجرم قتل دا کتل لینا فوراں لینا چاہاں نہیں ہیں میں نے گھوٹی چکرا کر دینا دو مینے چار مینے کے بعد میں نے گھوٹی کیا بچے دینا رودیوجو کانوار سے ڈاہاں چاہی جنگ زکر آہاں کامڑاuse ہاتھ ڈاڢی کچھ کر ان مدندگی کچھ کرانے کے لئے خیری قتل کرانے کے first میں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے تو چار مہینے کے پاس یہ چپ ہو جائیں گے اور ہم باہر آ جائیں گے یہ نہیں کچھ کر سکتے ان کا یہی کہنا ہے کہ کوئی بھی ہمارا کچھ نہیں مگا سکتے آپ لوگوں کو بھی دھمکیاں غینے تو نہیں دے رہے یہی بات ہے چار مہینے کا جو پکا جاندے اسی باہر آ جاندے تھاڑا کی گوامن دے کس مرسے تکتن تپ گیاں دیں نالہ ساڑا بچہ گواجہ نالہ ساڑ دل دا ٹکرہ لائے گا کھڑیاں خاص تھانہ میں چلتے ہیں اور صفاق ملزم سے آپ کو ملواتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں تھانہ کھڑیاں میں جہاں پر قرائم کی ریشو بہت زیادہ ہے ملزم کی منگھڑت کہانی سے اصل حقائق تک جاننے کی بھرپور کوشش کریں ملزم شہزاد میرے ساتھ اس ٹائم موجود ہے جس کی عمر ہے اٹھانہ سے انیس سال اس شخص نے کیا کیا ہے وہ ہم اس سے جانتے ہیں کیا نام ہے پورا شہزاد احمد شہزاد کیا کرتے ہو مستریوں کا کام مستریوں کا کام کرتے ہو دہاری پہ کتنی دہاری ہے اٹھارہ سا اٹھارہ سو اٹھارہ سو دہاری لیتے ہو بھئی تم تو امیر آدمی ہو اچھا مجھے پتا ہوں گھر پہ کون کون ہے یہ والد سیکھ رہے ہیں ابھی کام سیکھ رہے ہو کام سیکھتے سیکھتے کام ڈال دیا ہے مجھے پہ کون کون ہے گھر ابو امی بھائی بہن کتنی بہنے ہے پانچ بہنے بھائی کتنے ہیں چار پانچ بہنے ہیں چار بھائی یعنی کہ نو بہن بھائی آپ کو ڈال کے شاہدی شدہ ہیں میں بھائی چار بھائی چار بھائی شاہدی نہیں ہوئی کسی ک jaw گھر کے حالات موسم محول ٹھیک ہے کیا ہے مسئلہ گھر کے حالات ٹھیک ہے جی نہیں کیا ہوا مکان بنانے مکان بنانے معصوم بچہ جس کو تم نے مار دیا ہے کیا نام ہے پورا اس کا عاصف عاصف نام ہے عاصف کی کتنی عمر ہے بارہ تیرہ سال عاصف کے ساتھ دوستی کتنی عرصے سے ہے بڑی دیر سہی بڑی دیر کے سے کہتے ہیں سال چھے ماہ کتنی دیر ہوگا ہے چھے سات سال چھے سات سال سے ہے اس کے گھر بھی جاتے تھے جی کدی کدی کس حیثیت سے اس کے گھر جاتے تھے اس کا جڑا بود چاچے لگتا ہے ملے دار ہیں عاصف تمہارے ساتھ کھیلتا تھا جی نہیں پھر دوستی کیسے ہوئی پھر چاچے لگتا ہے پھر انہوں بلاب لولی دائی اس دن کیا ہوا تھا جس دن عاصف کو قتل کیا ہے کہاں سے لے گئی تھی اس کو ہوایا چاہاийی تھے پٹھے لینے جا رہا تھا جی پھر پٹھے لے آکے واپسی ہے میرے کو بیک ہے لے آیا تھا پٹھے جی آجہ پہر ملے کو آ کر بیک ہے لے آ کر بیک ہے تمہیں مانosوں'... ج IG人ییا منایا کیا کہا تمہے بھی پیسے دیں ہوں کیا کہا کس چیز کے 100 رفی ہے ز vastی لینی اچھا renovation جو اس کو کہا تھا وہ بات بتاو میں اس کہا کہا ایم تپن ووابی ببلایا ہے اس نے درانتی کیا؟ ایم مجھے ایم مجھے آپ اور اس کی جائب مشواہت کرتے ہیں اس کی طالت جانگا انتر صالح اس نے دار سے کہ بھی ایم وہاں ایم وہم وہاں کیا فرحہر وہ ساتھ ایم درانتی کس کی تھی اس کی درانتی اسی کے گلے پہ پھیڑ دی اسی کے ساتھ زیادتی کی اور سو روپے کا لالچ دیا کیا گناہ تھا اس بچے کا کوئی بنی گناہ کیا تھا گناہ ہے تو بھی انہیں مکار جا کے داسنا کہ میں گھر جا کے بتاتا ہوں تمہیں غصہ ہے کہ گھر جا کے کیوں بتاؤ گے یہ کیا بات ہوئی اس کو گھر جا کے نہیں بتانا چاہیے تھا کہ تم نے اس کے ساتھ کیا کیا بتانا چاہیے تھا تو وہ درانتی اس کے گلے پہ نہیں تمہارے گلے پہ پھرنی چاہیے تھی تو ابھی انہیں رولا پایا میں مارتا ہے اسیف کے ساتھ کیا کیا ہے پہلے اس کے ساتھ زیادت ہی کی ہے اور پھر پھر اس کو مار دی ہے کہاں پھر ہی درانتی تو ان سے گلے پہ جی کتنی دیر لگی پانچ منٹی جب ڈلڈ نکلا تمہیں ترس نہیں آیا جی آیا خوف نہیں آیا جی خوف بات چوایا ہے ابھی میں کی کار بیٹھا بڑی بڑی گلتی گار بیٹھا ہاں تو مونڈر مار دیتا ہے پھر تے پھر میں کاراں چاہیے درانتی پھر کے فوراں دونی نا وہ مر گیا تائم لگا نا اس کو اسے ٹائم مر گیا ہاں اسی ٹائم مر گیا جی بریڈنگ ہوتی رہی جی پھر تم پاس کھڑے رہے نہیں جی ہاں میں دوا نکلایا تے داتری ساتھ کے میں کاراں چلا گیا کہاں پھینکی وہ نال دے پتھیاں چاہیے اچھا پھر اس کو بھی وہیں پھینک بیا ہونو یوتھے ڈال پھر میں دوا پاچ گیا پاچ گیا میں آتھ ہوتھو دو کے کار چلا گیا ہاتھ کان سے دھوئے ہاتھ کیوں دھوئے تھے خون لگا خون ساف کر رہے تھے نشان بٹا رہے تھے جی اچھا پھر تے کار چلا گیا کہاں جا کے مو آتھو گئے تے کپڑے بدلیا پھر وہ کپڑے کہاں ہیں جو اس ٹائم پہنے ہوئے تھے وہ توب گیا دھو گئے تھے کس نے دھوئے میں نے آبی دھوئے خود ہی دھوئے تھے جی کیوں دھوئے تھے نہ آیا تھا نیچے رکھے تھے نہ آیا تھا پانی اوپر دھو گیا کیوں دھوئے تھے کپڑے بھی پانی دھولا تھا اس کے امین نہ تھا تھلے رکھے سی کلی نہیں سیئے گی تو پانی اندر دھول گیا پھر میں پھڑ کے سکنے پایا تھا خون کے نشانات تمہارے کپڑوں پر تھے تمہارے ہاتھ پر تھے تم نے وہ دھوئے کے نشانات کو میٹھایا جا سکے اور میں پکڑا نہ جاؤں اس ٹائم بھی سفاقیت کے ساتھ بے وکوف بنانے کی بھرپور کوشش کر رہے ہو ہاتھ اس لیے دھوئے تھے نہ کہ خون اتر جائے تم تو کہہ رہے ہو کہ نہیں میں نے کہا ابھی آتھا تھا خون لگا رہی تھے پھر اس کے بعد کیا کیا ہے میں نے کار چلا گیا ہے کار جا کے بے گا روٹی راتی کھا دی روٹی کھالی؟ جی بندہ مار کے زباہ کر کے روٹی کھالی؟ جی پھر بے گیا تھے سایی رات بیٹھا رہا کہاں بیٹھے رہے ہیں آپ دکھا اچھا تھے اچھا کھلائی ہاں تو سوچ گیا بھی تمہیں بھوک لگ گئی؟ جی پوکھتا لگی سویہ دی کھا دی اچھا سوپا کی روٹی کھائی ہوئی تھی تو ظاہرہ پھر بھوک لگ گئی تمہیں ایک بندہ بھی پورا کھا چکے تھے تم بچہ پھر تمہیں بھوک بھی لگی پھر تے میں بیٹھا رہا سای رہا تھی اٹھا چھاتے تے اٹھا سوپا اٹھا تے کامتے آ گیا کام کم کاردہ شامل چلا گیا تے چھاتے بیٹھا ہوں تے پہ آ گیا تے پیار ہے پیار ہے تے انہوں کو پجھے نہیں تے افصر آہ سرحری پہنچ گیا تے اودھر پہنچ پاس لیے میں نے تھیلائے تے تے تم ساتھ ملکے ڈھونڈتے نہیں رہے بچے کو جی نہیں تم ساتھ ملکے ڈھونڈتے رہے ہو بچے کو نہیں جی میں کاری سا پولیس جھوٹ بول رہی ہے نہیں میں نہیں گا تھا تم کاری تھے جی پھر مسجد میں اعلان ہوا تھا جی سونا تھا جی کیا اعلان ہوا تھا بھی آسف نہیں لبرا پھر بتایا کیوں نہیں جی نہیں بتایا میں ڈار گیا تھا اچھا تم ڈر گئے تھے تم نے ڈر کے ہی زیادتی کر دی تم نے ڈر کے ہی درانتی سے بندہ زبا کر دیا تم نے ڈر کے ہی اعلان کا جواب بھی نہیں دیا یہ ڈر ہوتا کیا ہے تمہیں تو یہ ہی نہیں پتا جن کو ڈر ہوتا ہے وہ بولتے ہی نہیں ہے جن کو ڈر ہوتا ہے وہ گناہ کرتے ہی نہیں ہے جن کو ڈر ہوتا ہے وہ ایسے کام ہی نہیں کرتے یہ ایک ایسا ڈر تھا جس میں تم نے زیادتی بھی کر لیا ہے بندہ بھی زبا کر دیا ہے اعلانات ہو رہے ہیں پر تمہیں ڈر لگ رہا تھا اعلان ہے میں اندر بیٹھا ہے اعلان دا پتہ نہیں لگا پھر اس کے بعد کیا ہوا مقامت گیا ہے کامت جا رات میں افسر آگا سی پچھ پاسے لئے یہ لائکے آئیسی مینو سر رہے ہیں سویرے نہیں پوچھا دے شام جا گے پچھا مینو سر ریل کاٹھا ہے بندہ توم مارے ہیں مینو داست دے مجھے افسر کی بات نہ بتاؤ اپنی بات بتاؤ تم نے کیا کیا میں نے پھر بتا دی چار پائی وہاں کیسے پانچی وہ روی راکھنے سے روز راکھتے روز کیوں رکھتے تھے چار پائی وہ کھیتی ساڑی تمہارے کھیتے جی اچھا وہاں پہ چار پائی کیوں رکھتے تھے وہ مولین راکھتے اچھا جی پھر تمہارے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے جی بچپن میں ایسا ہوتا رہے تمہارے ساتھ جی تمہارے بھائیوں کے ساتھ ایسا ہوتا رہے معلوم نہیں تمہارے خاندان میں یہی رواج ہے جواب دو نا انسان غلط کام تب کرتا ہے جب وہ کئی نہ کئی سے سیکھتا ہے دیکھتا ہے تمہارے ساتھ کیا ہوتا رہے تو تم نے کہا چلو جی میری بھی باری آگئی ہے یا ہمارے فیملی میں ایسا ہوتا ہے کہاں سے سیخھتا تھا کہاں بیٹھ کے پتا چلا تھا کہ یہ کام ایسے کرنا ہے کسی سے بھی نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہاں سے سیکھا تھا کسی سے بھی نہیں نہ مینے سیکھا تھے تو پھر کیسے کرنا آگیا ہے تمہیں کیسے کرنا سیکھا کیسے کرنا سیکھا جب آتھ جو تو جان شوٹے گی جواب دو کس کو دیکھا تھا ایسے کرتے یا کسی دوست کے ساتھ مل کر پلاننگ بنائی تھی کہ ایسا کریں گے کیا معاملات بات شروع کان سے ہوئی کسی سے بھی نہیں کیا تو نہ کیتا ہے پہلے ذہن میں ویڈیو دیکھی تھی قتل کرنے کی نہیں دوسری کونسی دوسری جاتی علی اچھا اور بس کس ٹائم ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس بچے کو میں یہ کام کروں گا نایڈا ماتھے بیٹھے سی چنگے پلے سی وہ دو بات باتے کہاں بیٹھے تھے آج کھیتی جی پیر وہ دو بات باتے ہیں بلٹو ہو گیا ہی وہ تو پھر اسی ہے میں کار بھول ہی وہ تو پھر گیتا ہی ترس نہیں آیا میں تب مجھوں میں پتہ ہی نہیں لگا میں کار کی بیٹھے ہیں بچ میں بڑا بسو سایا بیا تو بڑا مڈا کار بٹھا موڈے نو بڑھتی تا اب کیا ہونا چاہیے جی کیا ہونا چاہیے جو سزا ملے گی کیا ہونا چاہیے جو سزا ملے گی ہونا کیا چاہیے یہ نہیں مجھے مالکہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے آپ کو معاف کر دینا چاہیے آپ کو سمجھانا چاہیے آپ کو سزا ملنی چاہیے یا اسی طرح پھانسی کے پھٹے پر آپ کو لٹکانا چاہیے کیا کرنا چاہیے آپ کے ساتھ گالت بڑا شرمیندہ اچھا تے بڑا وسوس آ رہے ہیں بھی بڑی بڑی گلتی کار بیٹھا اچھا تے بول باس ہے ہاں تے ان میں نے جڑی جڑا تو کیتا ہے تے انہیں سزا ملنی ملنی میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کیا یہ نہیں میں معاف کر دینا چاہیے جی نہیں ہاں جو گناہ کیا یہ تو ہونا سزا پکتنی پہنی جی سزای موت ہونی چاہیے نا جو سزا دے سرکاز آپ کو سزای موت ہونی چاہیے آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے ایسا کام کیا ہے جی نہیں نہیں کیا لگتا ہے مجھے لگتا ہے پیڑا ہی کام کیا ہے آپ کو لگتا ہے آپ نے برا کام کیا ہے برے کاموں کے برے نتیجے یہ پتہ ہے تمہیں یہ تمہیں پتہ ہے جس بچے کو تم چھے سات سال سے جانتے ہو اس کے تم گھر بھی آتے جاتے ہو اس بچے پر ایک پل کے لیے ایک لمحے کے لیے تمہیں ترسنی آیا کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں ایک تو اس کی زندگی برباد کر دی اور پھر اس کو دنیا سے ہی ختم کر دیا قصہ اور پھر اس کے اوپر ایک اور چلاکی کہ اپنے کپڑے بھی دھولیے اپنے ہاتھ بھی دھولیے اور پھر رہنانات سنتے رہے اور پھر تم نے پھر نہیں بتایا کتنا بڑا تمہارا دل ہے جب لان ہویا تو انہوں نے دیکھا رہا میں پتہ لگایا اسے انہوں نے لابلے اسے کہاں سے جد لانا وہ تھے پڑ گیا تو پھر بتایا تھا کہ یہ مجھ سے ہو گیا نہیں جی کیوں میں نے کسی کو نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا میں اسی لیے کیوں نہیں بتایا ہر کام کو کرنے کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے ہر چیز کو چھپانے کی بھی کوئی وجہ ہوتی ہے آپ نے ان کو نہیں بتایا اس کی کیا وجہ تھی زین میں کیا چل رہا تھا بھی کسی پتا نہ لگ گئی میں آئے مارا ہے اچھا اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جی تو جو دنیا سے چلا گیا اس کی خیر ہے نہیں جی ہاں نہیں پولیس اس حوالے سے کیا کہتی ہے ان کے پاس چلتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں ملک محمد شمشیر کھوکر صاحب انسپیکٹر ہیں جنہوں نے جائے وکوا پر گئے شواہد اکٹھے کیے اور ملزم کو گرفتار کیا شمشیر صاحب کہاں سے کلو ملا کہ ملزم اسی گاؤں کا ہے انہی کھیتوں کا ہے باہر سے نہیں آیا جی ایسا ہے برنم تقریباً ٹونٹی ایٹھ ڈیٹھ تھی ہمیں اطلاع مصول ہوتی ہے وان فائی پہ کہ ایسے ہمارے بچے کی ڈڈڑ باری خیتوں میں ملی ہے میں پہنچا ہوں وہاں پہ جو اس کے ورسہ ہیں ان سے اس کی تفصیل پوچھی ہے انہوں نے بتایا کہ ایسے چارہ لینے گیا ہے جب لیٹ ہوئا ہے ہمیں پریشانی ان کو لاحق ہوئی ہے انہوں نے دوننا شروع کی ہے جب دونتے دونتے وہاں پہ پہنچے ہیں اس کی باری میں لی ہے پھر ہمیں کال کی ہم پہنچے ہیں ان کے جو پوچھنے پہ بتایا انہوں نے کہ جی یہاں پہ جو پہلے بھی آتا ہے چارہ لے کے جاتا ہے لیکن آج نہیں پہنچا تو ہم پہنچے ہیں پھر ہم نے وہاں پہ شویہد کٹھے کرنے شروع کیے کہ یہ ساتھ والے کھیت والا کون ہے یہ فلاں بندہ کون ہے کس کس کا کھیت ہے مکمل جب سارے بندوں کو پکڑ لیا انٹیروگیٹ کیا یا جو بندے رکارڈ یافتا تھے پہلے بھی بچوں کے کسی سوڑنی کی کیس میں ملوث تھے ان کو بھی شامل کرنا شروع کر دیا تفتیش میں تو یہ بندہ ڈینٹیفائی ہوا میں اس کو بھی ہم نے دو دن اپنے پاس رکھا ہے جب دو دن کے بعد اس نے بریک ہوا ہے اس نے بتایا ہے کہ جی میں نے اس کو مہدر کیا ہے بچے کو چھیک ہے یہ بتائیے گا شمچیر صاحب اس کیس کے حوالے سے اعلاناق بھی کروائے گئے ہیں اسی کیس کی جب ہم بات کرتے ہیں جب معصوم بچے محمد آصف کی ہم بات کرتے ہیں تو آصف کے ہی بھائی کو کچھ سال قبل زیادتی کر کے قتل ہی کیا گیا تھا اس حوالے سے کیا ویوز ہیں جی ایسے یہ پہلے جو واقعہ ہوا ہے وہ اس کا جو بھائی تھا خالہ ذات بھائی تھا تو وہاں پر تونیا میں ایک انسیڈنٹ ہوا ہے ایسے خطرنات جسم کا وہ خواہ یہ تھا کہ بچوں پانچ بچے تھے جن کو زیادتی کے بعد قتل کیا گیا اور یہ بچہ جو ہے یہ لے پالک تھا اسی جو اس کا بھائی جو مردر ہوگا ہے اسی کی والدہ کی بہن ادھر ہے اس نے اس کو دیا بہن نے بہن سے بیٹا لیا کہ میری بیٹیاں ہیں تو مجھے بیٹا دے دو اور اس بیٹے کو جب لیا تو پھر اس بیٹے سے کام بھی کرائی جاتے تھے پھر اس بیٹے کی لک آفٹر بھی پر نہیں کی گئے اور وہ آخر میں بیٹے اللہ کو پیارا بھی ہو گیا ایسے ہی ہے اس بچے کو لالچ ملزم نے یہ بھی دیا تھا کہ میں تمہارے ساتھ چارہ کٹواتا ہوں جی ایسے ہی ہے جب اس کو انٹیروگیٹ کیا ہے تو اس نے بتایا ہے بچے کو اس نے لالچ یہ دیا قائل کیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ تمہاری ہیلپ کرتا ہوں شام کا ٹائم ہے تو جلدی گھر چلتے ہیں یا چلے جائیں گے تو بچہ مسؤوم تھا وہ اس کے باتوں میں آگیا پہلے انہوں نے چارہ کٹا ہے وہاں پہ اسی جو کھیت جس میں ہوا ہوا ہے قتل کیا ہے اس نے اس سے باہر اس کا چارہ پڑا ہوا تھا اسی چارے کے دوران اس نے اس کو قائل کر کے اندر کھنچا ہے جب کھیت کے اندر لے گیا ہے کماعت کی فصل جو ہے تو وہاں پہ اس نے اس کو زبا کیا ہے جب اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی زیادتی بچہ تھا وہ نہیں مانا پھر اس نے بچے نے اس کو کہایا کہ میں جا کے گھر بتاؤں گا کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی کوشش کی ہے جب اس نے یہ سنا ہے کہ دھرکے کہ جی اب مجھے میری وہ ہوگی گھر میں سدنش ہوگی یا وہ پکڑا جاؤں گا پھر اس نے اس کو ثبوت ہی ختم کرنے کے حوالے سے مکمل زیبا کرتے ہیں Thank you very much ملک یاکوب آوان صاحب ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود ہیں جو کہ ڈی ایس پی سٹی ہیں کسور میں اپنی ذمہ داریوں کو سرانجام دے رہے ہیں کھیتوں سے دس سے بارہ سال کے بچے کی لاش برامت ہوتی ہے اور پھر یہ ایک بلائنٹ مرڈر ہے اس کو کیسے ٹریس کیا گیا کتنے دن لگے اور کون سی نئی چیزیں سامنے آئیں یہ ہم جانتے ہیں ملک یاکوب آوان صاحب سے السلام علیکم علیکم السلام و رحمت اللہ یاکوب آوان صاحب کھیتوں سے لاش ملی کال چلی کیا ہوا ایسے ہے کہ آئی سے کچھ تین چار دن پہلے وان فائی پہ کال ملی کہ ایک ہمارا بچہ تھا وہمہ دعصف عمر کوئی گیارہ بارہ سار کے قریب ہے تو وہ چار بجے پانچ بجے کے قریب گھر سے گئے تھا خیتوں میں چارہ کاٹنے کے لیے جو پہلے بھی اس سے پہلے بھی اس کا روز مرہ کا معمود تھا ایک پینس رکھتی تو اس کی لیے جاتا تھا تو وہ جب گھر نہیں پہنچا تو اس کے ورسان اس کو تلاش کیا تو وہ خیتوں میں جس خیت میں بلعموم جاتا تھا وہاں دیکھا تو اس کی ناش انہیں ملی اور ناش کو بڑی بے دردی سے کسی تیز دھار آلے سے اس کی گھلہ کٹا گیا تھا ہمیں فوری طور پر اطلاع ملی جس پہ میں اور میری ڈی پیو امران کرامد بخاری صاحب ایس پی انویسٹیگیشن اور ایسٹیگیشن اور ایسٹی جو ہم تمام فوری طور پر وہاں موقع پہ پہنچ گئے تھے جب دیکھا تو خیتوں کے این درمیان میں وہ لاش پڑی تھی اور اس کا گھلہ کٹا گو تھا لگتا تھا کہ جس طرح کی گھلہ کٹی گیا تھا درانتی ٹائی تھی کٹی گیا تھے جوشی اٹھے گئے وہ کٹی گیا تھے کچی گیا تھے کوئی بلڈی تھی بلڈی تیریم جی بلڈی تیریم بلڈ کی وجیسی نیس کا ایک بڑا دکھا ہوا دیکھے وہ دکھے واکعہ کے ماسوم بچے فیملی ہے جو بلڈی تو اس کا ویالد حلوشی چلا چلاتا ہے وہاں محبہ کھانی گاؤں ڈولر ہیٹار وہاں سے لے کے کھوڑ نہیں آتا ہے کسی ہی ساتھ دشمنی نہیں ہے کہ فنانشری بھی بہت روپور میں ویل آف نہیں ہے تو ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ کوئی قرب جوار کا یا اس کے جاننے والا ہی ہے وہاں پر قبلک ویرا کافی اکھٹی تھی خیر فرانسکس ٹیمز کو بلائیا گیا جو بھی ایکسپارٹ تھے وہاں پر بلائیا گیا وہ ابتدائی جو پلمینوری ہماری ایویڈنسی کلیکٹ گی اس کے بعد ہم نے اپنے طور پر دیکھا تو وہاں پر ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی تھی جو خستہ حال تھی اب اس جگہ پر چارپائی کی کوئی توقع نہیں اسی کھیت میں پائی وہ ٹریس کرتے کہتے ہیں مینویل ہم نے تین چار بندے جو کرب جوار کھیتے میں کام کرتے تھے ان کو ہم نے انٹروجیشن کے لیے اپنے پاس بلا لیا تو چارپائی کے جب تصدیق کی تو چارپائی ان میں سے جو کاتل ہے جو اس وقت ہے محمد شہزاد ہے اس مقامی گاؤں کا اس کا پروسی ہے اس کی مرکیت نکلی جب اس کو پوچھا کہ آپ کا خیر تو وہاں پہ ہے تو یہاں پہ چارپائی کیسے آگئی تو وہ کنفیوز ہو گیا چونکہ اس سے پہلے کوئی اس قسم کا کرمینل ریکارڈ نہیں تھا مزید اس سے پیار محبت سے گیا تو وہ مان گیا کہ بریک ہو گیا اس نے کہا کہ میں اس کے ساتھ زیادتی کرنا چاہ رہا تھا تو اس بچے کے ساتھ اس نے مزامت کی اور یہ کہا کہ میں آپ کے والدین کو بھی اور اپنے والدین کو بتاؤں گا تو میں ڈر گیا کہ یہ میرے خلاف تو گاؤں والوں کو پتہ چل جائے گا اور گار پولیس پکڑ کے لے جائے گی تو میں اپنے فوری طور پر اس کو وہ میرے پاس اسی کی دراتی تھی جو تیز دارتی اس پر اس پر چونکہ بچہ تو چھوٹا اور وہ ایک مائن ٹانک سی وہ تھوڑا سا معذور نہیں تھا اس کو گرا آکے تو اس نے پہلی بار میں اس کو گلے پر دراتی پر چل جائے گا تو بچہارہ تھوڑی دیر تڑپا تو یہ گرا رہا ہاں سے گاؤں میں چل جائے گا یاکوب صاحب سننے میں آیا ہے کہ جب لاش ملی کھیتوں سے تو لوہیکین نے اور پورے گاؤں نے یہ بیٹھ کے آپس میں تیہ کیا کہ ہم احتجاج کریں گے جب تک ہمارا ملزم نہیں پکڑا جاتا اور یہ کہانی اوپر نہیں ہوتی یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ آپ نے وہاں پر ان سے وعدہ کیا وہ وعدہ وفا ہوا کتنا ٹائم لگا وفا ہونے میں دیکھیں یہ بلکل آپ نے صحیح کہا ہے میں اور میرا ایسا جو مقام ہے جہاں پر بچی کی ڈیڈ باڑی تھی وہاں پہ ہاں پہ ہے کیونکہ انسان جور بول سکتا ہے واقعاتی شہادت یا موکے بھی ملتی ہیں وہ تو بڑی خری ہوتی ہیں سچی ہوتی ہیں وہاں موکے بھی موجود تھے تو نزدیک کیونکہ گاؤں تو مساجد میں اعلان شروع ہو گیا کہ ہم احتجاج کے لیے جو ہے نسارا گاؤں اکھتا ہو جائیں اور پولیس آفسر بھی یہ بڑا پریشر ہوتا ہے اور ہاں پریشر ہوتا ہے کیونکہ پریشر ہوتا ہے کیونکہ پریشر یہ تھا کہ ایک کسید کی نیت سے ہم کوشش کریں اور میں اس وقت رات کا گیا بھی نہیں ان خیتوں میں میں اور میری ٹیم ایسا جو گھوم رہے ہیں اور ابھی یہ اعلان کر رہے ہیں اب ہمارا ٹائمز آیا ہوگا کہ وہ احتجاج کے لیے بجائے کہ جو اصل ہمارا کام ہے اینیوئی میں نے پھر وہ چھوڑ دیا اپنے بندے کھڑا کھڑ دیا کہ اس بندے بھی کوئی انٹری اس مکام پر نہیں ہونا چاہیے تو میں چلا گیا اپنے ایسا چھوڑنی موقع چلا گیا جب دیکھا تو وہ ٹرالی میں ڈیڈ باڈی بکھی تھے خواتین مرد و زانپورا جو گاؤں ہے کچھ سات سو آٹسو بندہ کھڑا تھا تو میں نے کہا آپ کا احتجاج اور نے کہا ہمارا قاتل میں نے کہا میں رات کا کار نہیں گیا میری ٹیم گھار نہیں گئی میرا اسپی انویسٹیگیشن موجود ہم اسی کام پر لگے ہیں اور بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں خیر میں وہاں پر چڑھا ہوں میں نے کہا کہ میں بحثیت مسلمان کلمہ پڑھ کے آپ پر وعدہ کرتا ہوں سارے گاؤں کو پتا ہے میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ میں اور میری ٹیم ہم صدق نیت سے کوشش کریں گے اور اس سے امپورٹنٹ کیس ہمارے لئے اب کوئی بھی نہیں ہے میں کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں اور میرا بحثیت مسلمان یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالی کسی کی محنت ضائع نہیں کرتا دوسرا دل یہ دل میں میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ میں دو رکعات نماز نفل حاجت پڑھوں گا مجھے اللہ تعالی اس مسئلے میں جو میں نے ان لوگوں سے وعدہ کی ہے اللہ تعالی اس میں ہمیں سکھ رو فرمائے تو اللہ تعالی نے کرم کیا کہ اسی رات کو ہمیں پتا چل گیا ہم نے اس کو اگلے دن کیا گاؤں میں جا ہم نے اسی رات پتا چل گیا ہم نے تریس کر لیا سارا کچھ برامت کر لیا ایم شاہ فرمائے ایسی سکون ہو رہا ہے دوسری دن میں امران کرامت بخاری ڈی پیو کسور ایس پی صاحب ہم ان کے گھر گئے ہیں پھر لوگ اکٹھے ہیں میں نے کہا ہے کہ ہم نے اپنا وعدہ آپ کو پھول وغیرہ دی پھر ہم نے دعا اللہ تعالیٰ کا لاکھلاک شکر ہے کہ اس نے ہمیں کامیابی دی اور ایک معصوم اور نہاک جو مقتول ہے مچہ ہے کاتل تک پہنچے یہ بتائیے گا یاکوب آوان صاحب جب ہم بات کرتے ہیں مدعی کی تو مدعی سے تو ہم بات بھی کر رہے ہیں ہمیں معلوم بھی ہے پولیس سے بھی ہم نے بات کی ہے اس کے ساتھ ساتھ جب ملزم کی بات کی جاتی ہے جس کا نام شہزاد ہے عمر بھی لگ بگ انیس سے بیس سال ہے اس کی فیملی کو دیکھ کے آپ کو کچھ کلوز ملے کہ کیا یہ کرمینل فیملی ہے یا کوئی ایشو ہے کیونکہ ہر قتل کے پیچھے ایک کہانی ہے ہر زیادتی کے پیچھے ایک تینشن ہے تو اس کیس میں آپ نے کیا دیکھا ہے شہزاد کی فیملی میں دیکھئے انتہائی غریب لوگ ہیں یہ بھی زمین کو ٹھیکے پہ لے کے سبزی وغیرہ کاش کرتے ہیں تو دراصل بات یہ ہے کہ انسان جب حیوان بنتا ہے تو پھر شیطان کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے یک دم اس کو کوئی پرپلان نہیں تھا وہ یک دم اس پہ ایسا ہیوان بنا ہے کوئی کریمینل سے پہلے مجھے کوئی اس کا ریکارڈ ہوگا نہیں ملا لیکن ایسا ہیوان بنا ہے کہ پھر اس میں ہیوانیت بھی انسان بھی کہاں پھرتا ہے جس طرح صفات بھی اس نے کیا ہے بچہ ہے وہ اس کی 20 سے 20 سال میکسیمام عمر ہوگی اور اس سے پہلے اس کا کوئی ایسا کریمینل ریکارڈ نہیں ہے باپ بھی غریب آدمی ہے ان کا بلکل محلے دار ہے بچہ اس بے اعتماد پھرتا ہے پہلے بھی ملتے جلتے تھے کھاتی پیتے کھٹھا تھے تو اس نے اس طرح غریب آدمی ان کے گھار بھی گیا ہے نا اسی طرح جس طرح مکتول کی فیملی ہے اسی طرح وہ بھی گیا ہے بہت شکریہ آج کی کہانی آپ کے سامنے ہے ضرورت اس عمر کی ہے کہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے پروپر اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے ایسے ملزمان کو عبرت کا نشانہ کیوں نہیں بنایا جاتا اس سے پہلے زینب زینب کے بعد آصف کا بھائی اور اب آصف چھوٹے ننے معصوم بچوں کو زیادت ہی کرنا اور زیادت ہی کے بعد قتل کر دینا ایک عام سا ظلم سمجھا جاتا ہے جبکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ ہم سب کے لیے سوالیا نشان ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ